اس زبان سے اپنے آپ کو جوڑنا شروع کریں جس زبان میں اللہ نے اپنے کتاب اتھاری کی وہ امت جس کو تعلیم کے لئے دنیا کی قیادت کے لئے بنایا گیا تھا اس کو تعلیم کے ذریعے دنیا کی قیادت کرنی چاہیے جامعی رحمانی خان کا منگیر نہ صرف بیہار کا بلکہ ملک کا ایک باو اقل ادارہ ہے اس وقت ہمارے صحت موجود ہے خان کا رحمانی منگیر کے سجادہ نشی حیرت موانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب ان سے بات کرتے ہیں احمد شیط رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ظاہر سے بات ہے پورا ملک ایک مغموم تھا نہ ملک بلکہ عالمی پیمانے پر لوگ غمزدہ تھے کیا وہ اثر اب تک باقی ہے کس طرح سے حضرت کی وفات کو دیکھتے ہیں وہ اثر ابھی باقی ہے ہم لوگ سارے لوگ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ایکچلی کر کے کر کیا کہا رہے تھے اور پھر ان تمام کاموں کو منظم کرنا اور پھر اس کو اس لیول پر کرنا ایک بہت مشلق کام ہے جو پوری ٹیم حضرت کی ہے وہ لگی ہوئی اس میں اور اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن خلا بہت بڑا ہے اور اس کو انشاءاللہ وقت لے گا اور پھر کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اور جو حضرت نے ٹیم چھوڑی ہے ان کے ساتھ مل کر کے بیزن اللہ ایک جامع رحمانی کا اپنا پیٹ فارم ہے اور نہ صرف بہار بلکہ ملکی پیمانے پیکھا جاتا ہے تو یہاں حضرت نے جو شعب ازاد جو قائم کیے اور جس نحج پہ وہ تعلیمی سلسلہ لے کے چل رہے تھے اس میں مزید اور کیا کچھ اضافہ کر رہے ہیں آپ سو تعلیم کا جو نظام قائم ہے ابھی یہاں اس کی بنیاد جو ہے وہ اٹھارہ سو چورانوے کے آس پاس حضرت مولانا منگیر رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی اور جس قسم کی جو سوچ انہوں نے دی جس کے بیسس پر ندوہ قائم کیا گیا اسی بیسس پر جامع رحمانی بھی قائم کیا گیا پھر اس کے بعد غالباً انیس سو چون کے آس پاس دادا بار رحمت اللہ علیہ نے کانفرنس کی کریکلم کے سلسلے میں اور پھر اس میں تبدیلی کی پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک شعبہ قائم کیا دار الحکمت کا اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ تعلیم کو اس نقطے نظر سے دے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام آیات پر مسلمان غور کر سکیں اور پھر یہ سمجھ سکیں کہ اس دنیا میں ان کا کیا مقصد ہے اور آخرت میں کیا ہونا ہے تو اس حساب سے وہاں کی تعلیم جو ہے ہم لوگوں نے اس میں کئی انویشنز کیے ہیں مثلا جو جدید جو علوم ہے یعنی سائنسز جو ہیں فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائیولوجی ہے ان تمام چیز کو عالمیت کے کورس میں شامل کرنے کی کوئش کی ہیں اور اس کو اسی عالی درجے سے پڑھانے کی کوئش کر رہے ہیں ہم لوگ جس سے کہ بچے کسی بھی اچھے سکول سے پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو اس قسم کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تربیتی یعنی جیسے کہ سٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ ہے یا پوزیٹیو ڈسپلین کا جو کانسپٹ ہے ان تمام کانسپٹس کو ہم لوگ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جامر رحمانی میں ابھی الحمدلہ یہ بتائیے کیونکہ حضرت عمیشت احمد اللہ علیہ نے اس طرح سے ٹھٹی رحمانی کو قائم کیا اور اس کا فیض ہم دیکھتے ہیں کہ پورے نصف بیہار بلکہ ملکی پیمانے پر بچے یہاں سے جور رہے ہیں اور ایک اچھے کمپریشن کو طے کر کے وہ آگے نکلتے ہیں کیا ٹھٹی رحمانی کی طرح جس طرح پتنا میں قائم ہیں دیگر عضلہ میں بھی قائم کرنے کا منصوبہ ہے سو رحمانی ٹھٹی پورے ہندوستان سے کشمیر سے لے کے بنگلور تک اور ادھر اسام سے لے کر کے راجستان تک ہر جگہ سے بچوں کو سلٹ کرتا ہے اور ابھی رحمانی ٹھٹی پتنا میں جہانباد میں حیدر آباد میں مہاراشترا اور انگاباد میں بنگلور میں موجود ہے رحمانی ٹھٹی کے کانسپٹ کو انشاءاللہ بہت زیادہ وسط دینے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ حضرت نے کہا تھا کہ اس کو ایسا سے کرو تو ہم لوگ انشاءاللہ ان کے بتائے ہوئے نشق قدم پر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو اور بہت آگے بڑھانا ہے اور نہ صرف یہ کہ انجینئرنگ میڈیکل اور کامرس بلکہ جو روڈ میپ ہے اس کے اندر لاؤ بھی ہے اس کے اندر جرنلزم بھی ہے ان تمام چیزوں کریں گے انشاءاللہ یعنی جو ہائر ایڈیوکیشن میں جو ایکسیلنس چاہیے اس کو پیدا کرنے کی کوہش کر رہے ہیں بہت کم دیکھا جاتا ہے جو ہمارے علماء کرام ہیں جو یہ طبقہ ہے وہ آثاری علوم اور دینی علوم دونوں کے امتزاز بہت کم لوگوں میں دیکھا گیا ہے ماشاءاللہ آپ ان دونوں امتزاز آپ کے اندر پر آیا جاتا ہے تو خاص طور سے جو مسلم ہے بہار میں تو یہ طبقہ تعلیم کے نحصے بہت پیچھے ہیں تو اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اس پٹری پر کس تحصل آیا جا سکتا ہے جمعے کا ممبر اس سے کام لینا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ وہ امت جس کو تعلیم کے لیے دنیا کی قیادت کے لیے بنایا گیا تھا اس کو تعلیم کے ذریعے دنیا کی قیادت کرنی چاہیے اور میرا خالی کے علماء حضرات اس کام کو بہت بخوبی کر رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ کے اندر جو ہے وہ سوشیو اکنومک کنڈیشنز کے وجہ سے پچھڑا پن زیادہ ہے لیکن جب تک ہم لوگ ممبر میں اس قسم کے میسجز کو بار بار دیتے رہیں گے تو لوگوں کے اندر بیداری آتی رہے گی اور انشاءاللہ اس بیداری کے ساتھ پھر کام آگے بڑھے گا بسم اللہ کیا امیر شیط رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اب لوگوں کی نگاہ آپ کی طرف ہے اب چاہے وہ امعات شریعہ ہو یا مسلم پرسنلہ بورڈ ہو یا اسی طریقے سے ملک اور دیگر ہم ادارے ہیں اگر وہاں سے اگر لوگ آپ کی خدمت لینا چاہے آپ کو بلانا چاہے کہ آپ یہاں کے آئیے اور جو آپ کی فکر ہے اب ہم سے سادر کیجئے پیش کیجئے تو کیا آپ ان اداروں میں جانگے آپ تو آپ کا سوال جو ہے وہ دو لیول پر ہے پہلے یہ ہے کہ یہ تمام ہمارے ادارے ہیں مطلب کہ مسلمانوں کے ادارے ہیں اور ان کی خدمت کرنا باعث شرف ہے ہر مسلمان کے لئے اس نقطہ نظر سے ایک رضاکار کی حیثیت سے ہر چیز کرنے کو تیار ہوں بیزن اللہ تعالیٰ اور جہاں تک جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے اس نقطہ نظر سے کوئی خاص باتیں تو اس کو بھی کریں گے انشاءاللہ آخر کے دور میں امیر شیط احمد اللہ علیہ سے خود میری گفتگو ہوئی تھی میری بات چیت ہوئی تھی فون پر تقییباً پندہ میرے وہ اردو کے حوالے سے ان دنوں بہت وہ بے چینی سے محسوس کرتے تھے خاص طرح سے جو حکومت کا جو رویہ ہے اردو زبان کے تعلق سے ٹھیک ہے باستان ہونے تو امیر شیط میں کمیٹی بھی بنائی اردو کاروان کے نام سے تو اس تعلق سے کیا آپ کی دماغ میں کوئی ایسی بات ہے کہ اس تحریک کو پھر آگے لے کے جانا ہے یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اردو کی تحریک جو ہے وہ عربی کے بغیر ناممکن ہے جب آپ عربی مانگیں گے تو شاید اردو مل جائے اگر اردو مانگیں گے تو اردو کبھی نہیں ملے گی یہ میسیج ہے آپ کو عربی مانگنا ہوگا آپ کو فارسی مانگنا ہوگا تو شاید اردو مل جائے ٹھیک ہے نا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس زبان سے اپنے آپ کو جوڑنا شروع کریں جس زبان میں اللہ نے اپنی کتاب اتاری جب وہ زبان سے جوڑنا شروع کریں گے تو اردو ایسی صدقے مل جانی ہے انشاءاللہ آخر میں جو نئی نسل ہے جو اس طرف آنا چاہ رہی ہے مسلم قوم کو آپ کیا پیغام دینا ساتھیں دین اور تعلیم کی طرف لوٹنا ہے دونوں ہی دین تعلیم کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا اور تعلیم دین کے بغیر کوئی شہنی تو دونوں کی طرف لوٹنا ہے جب وہ لوٹیں گے انشاءاللہ تو پھر اس کامیابی ملے گی بات کا نکلی شکریہ بارک اللہ فیکم جمعیان